اللہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدلی حسینیہ یزیدیہ البیتی رجباند اللہ علیہ وسلم برواد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد والطیبین الطاہین المعصوبین المنتخبین المنتجبین قلات الدائمت والا عضائیم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی في کتابه المجید والفرقان الامین و قوله الحق و قوله الاخصن بسم اللہ الرحمن الرحیم و قوله الانبیاء والسلام على اشرف الانبیاء والد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر میں دعا بھی نہیں کرتے جس میں اہم چیزیں علم معارفت ہے جس کے بغیر عمار کی قبولت کے دردات نہیں جاتی اور دوسری طرح بیوی نے فرمائے بیوی بنا دی ہے خدا یا مجھے خود میرے نزدیک ضمیر بنا دینا لیکن اپنی شام کو عظیم بنا دینا ہم نے یہاں پیچا کیا ہوئے ہم نے خود اپنی ذات کو عظیم بنایا ہوئے لیکن اسی وجہ سے خدا اور اس کے کے محل غیرے ہم ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہم نے ماسوں کو ٹائم کے نہیں علا کر سکتے یہ وجہ ہے کہ اگر حبیبین ممایا ہمیں اپنی نگاہ میں زنین بنا دینا لیکن اپنی شام کو عظیم بنا دینا جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو عظیم جان لیں گے تو کوئی بھی موقع ایسا نہ ہوگا ہم ہوا عظیموں پر اللہ کی محافظت کرے اور اپنی حائشات نفس کی غلامت جائے آج کر ہم گناہوں میں اس لئے ملوستہ جنا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے خود کو بڑھا جانا ہوئے بس رضا محترم عظیم بھی بری تھی مگر مصیبت بھی بری وہی مسلمان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جاتے تھے رسول کے دور میں وہی مسلمان رسول کے عظیم کے بعد آکھ اور لگویہ لیکن اسی دروازے پر آتے ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کر سلام پڑھا کرتے تھے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس دروازے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تک تلاوات کیا کرتے تھے وہاں آتے ہیں وہ دروازے دستہ دیتی ہے کہتی ہے فاطمہ علی کو باہر بے اور نہ ہم دروازے کو آگ بلا دیں اللہ کینا تھا وہ مسلمان دروازے کو آگ لگا لیتے ہیں جلتا ہوا دروازے کو آگ کر لگنا تھا ایک ملعون آگے بڑھتا ہے اور جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر ماتے ہیں جلتا ہوا دروازہ بیوی کے اوپر گرتا ہے وہ دروازے میں جلتا درواز اس میں لوہ کے میخے تھی میخے جل کے سروف ہو گئی تھی اور میخے جو ہے دروازے بیوی کو پر گرنے کے بعد میخے جو ہے بیوی کے پہلوں میں ببست ہو گئی اور بیوی آواز میں کہتی ہے اے امی فضاء مجھے سنبال میرا محسین شہید ہو گیا اللہ مانت اللہ الرحمن ظالمین